میں پوری رواب نہیں کر زندہ لیکن میں ایک بار باپنے بچوں سے کرتا ہوں خدا کے واسطے اگر حسین کا نام بھی زمان سے لیتا ہے تو کہ اس لانت شاہد نے آپ کو دور رکھنا اس کی وجہ سے زینب بہر ہوئی ہے عزداروں نے شراب کے عشے میں مسک ہو کے خیزار کی جھنی کو نگالتا اور رسول کے بیٹے کے لبوں کو نگالتا اور ایک رسول کا بولہ صحابی مجدے کو چیرتے ہوئے آنے کہتا ہے شریف پیچھے ہٹا یہ رسول کی بوساگاہ ہے سیدے سجاد ازداروں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور امتحان دیتا رہا رسول کا یہ بیٹا پھر ازداروں کہا تین دفعہ اشام 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 تین سی دفعہ شام کا مطلب ہے امام فرماتے ہو وہ کیسی راہ تھی کہ جس راہ بس اس فکرے کے بعد تب ہوتا جائے گا آپ زیاد کریں گے پوچھا دیں گے امام فرماتے ہیں وہ کیسی راہ تھی کہ جب آدھی راہ کو میری بہن زندان سے روتے روتے ہوتی ازداروں رونا تو ہم سب نے ہے نا پوچھا دیں گے روتے روتے ہوتی اور اٹھ کے کہتی ہے بیہ سجاد ابھی ابھی میرا بابا خواب میں آیا تھا ابھی ابھی میرا بابا مجھ سے باتیں گا رہا تھا ابھی ابھی بابا میرا حال پوچھ رہا تھا بچی کے رونے کی بیٹی والو آواز بڑھی جب بچی کا گریہ پڑا نا بڑا نا تو یزین کی محال تک گریہ گیا چشپ زدن میں فوری سارا آیا زندان میں ازداروں جس بھی بھی سکینہ کو مڑے تماشے لگے تھے نا کربلا سے لے کے شام تک اس نے جب اپنے بابا دسہار دیکھا نا اپنے درد بیٹی بھول گئی بیٹی والو اپنے بابا کا چہرہ کلابک کھر گئی کہتی آؤ میرا بابا بتا تیرے چہرے کو کس نے زخمی کیا بابا بتا تیرے لاب کس نے کھا تھی بتا بابا تیری لگے گھتر کس نے کھا تھی بابا بتا بابا جب تم مارا گیا کسی نے پانی بھی بھی رہا ازداروں بیٹی اپنے باب سے باتیں کر رہی تھی یا اسی زندان میں سجاد نے ایک دفعہ برا اور ازداروں اتنا ازدار امام تھا صاحبِ طبول اتنا ازدار اتنا ازدار کہ رو کے کہتا تھا پوری زندگی میں پڑا رویا ہوں دیکھا ناکھا بابا حسین جو تیرے اوپر رونے کا حد تھا وہ میں سجاد نہیں کر چکا ہوں ازداروں آخری فکرہ سنیں اللہ آپ کی منتِ مرادِ حد دے اور ساری دواؤں کو مصداف کرے جب چارہ اتنا مولا آخری وقت تھا امام نے پھر مدرس کی اور کہا باکر بیٹا یہ تو بتا آپ نے آشور کے دن کیا دیکھا امام باکر کہتے ہیں بابا میں نے آشور کے دن دیکھا کہ میرا دادا حسین کبھی صحابی کی لاش لاتا کبھی جاندشاہ کی لاش لاتا ہے کبھی علی اکبر بھائی کی لاش آتی ہے کبھی بھائی علی اسر کی لاش آتی ہے امام باکر کا حدرہ کو پڑھ رہے ہیں ازداروں یہ صاحبِ تابونت امام اپنے بابا کی مدرس سن رہا ہے یہ ایک نفع امام باکر نے کہا بابا جب لاسے لالا کے دادا ٹھیک گلا اور شامی غریبہ آگری تو اس کے بعد کسی ظالم نے میری پھپی کی میری دادی کی چادر میں ہاتھ کو لانا سکتِ سجاد کی نللو ہے اے ماتمِ سجاد کی ماتمِ سجاد کی نللی دادی کی چادر میں ہاتھ کو لانا کیوں نے میری دندی چیز نللی دادی کی کیسے نللی دادی کی اے ماتمِ ماتمین نہ ہی پانی نہ ہی لب نہ ہی کوئی سا ملے ملے